سنٹرل کیپریٹ نرنے آلنی منسٹر انڈراغ ٹاکورتی ہے جب رکشہ بندن کے افسر پر چھوٹ دی گئی دو سو روپے کم کیے گئے تب رسوہی کیاس کے سلنڈر کی قیمت گیارہ سو سے کم ہو کے نو سو رہ گئی اور اجولہ یوجنہ کے لابارتیوں کو دو سو روپے کی سبشڑی ایزٹیس چلتی رہی تو ان کو سات سو روپے کا پڑھتا تھا آج سے جو گھوشنا ہو رہی ہے اس میں اجولہ کے لابارتی جو بہنے ہیں ان کو دو سو روپے کی بجائے اب تین سو روپے کی سبشڑی ملے گی دو سو سے بڑھا کر تین سو کر دیا گیا ہے کروڑوں بہنوں کو ایک بار پھر پردان منتری نریندر موڈی جی کی عرصے ایک بڑی راحت مدد کے روپ میں ان کو آج کا ہی نرنے کیا گیا ہے دوسرا آندر پردیش کہ اگر میں بات کروں تو آندرہ اور تیلنگانہ کے تیلنگانہ کے بننے سے پہلے جب ایک آندر پردیش تھا تو اس سمیں انیس سو چیتر میں اوویواجد آندر پردیش کے لیے آٹھ سو گیارہ ہزار ملین کیوبک فیٹ یہ پانی دینے کی انمتی ملی تھی پہلے کرشنا وارٹر ڈسپیوٹ ٹربیونل کی دوارہ اب یہ ادگم کرشنا ندی کا ہوتا ہے مہاراشتھ سے جو کرناٹک تیلنگانہ اور آندرہ سے ہوتی ہوئی پھر بنگال کی کھاڑی میں مل جاتی ہے اب اس پانی میں سے جو کل پانی اس میں سے جاتا ہے چار راجیوں سے ہو کر اس میں سے آٹھ لاکھ گیارہ ہزار ملین کیوبک فیٹ آٹھ لاکھ گیارہ ہزار ملین کیوبک فیٹ پانی اوویواجد آندر پردیش کے حصے میں انیس سو چھتر میں آیا تھا آندر پردیش کرناٹک اور مہاراشت نے دوہزار چار میں کمپلینٹ کی کے اندر سرکار کے پاس اور انٹر سیٹ ریور وارٹر ڈسپیوٹ ایکٹ انیس سو چھپن کے انترگت پھر سیکنڈ کرشنا وارٹر ڈسپیوٹ ٹربینل کا گٹھن کیا گیا اور اس ٹربینل نے دوہزار تیرہ میں اپنی ریپورٹ تو دے دی تھی لیکن اس سمیں آندر کی سرکار کوٹ چلے گئی اور سپریم کوٹ نے اس پر سٹے دے دی اور پبلش ریپورٹ نہیں ہو پائی اب دوہزار چودہ کے بعد تلنگانہ راجیہ کا گٹھن بھی ہوا اور اس کے چلتے وارٹر ایلوکیشن نہیں ہو پائی ایک بار پھر جب اس کے ٹربینل کو ایکسٹینشن دی گئی کتیس مارچ دوہزار چوبیس تک اس سے پہلے پھر کوٹ گئے جہاں پر انہوں نے کہا کہ سپیسیفک سٹیٹ وائز ایلوکیشن کرنا چاہیے اور اس پہ بھی ان کو کوئی راحت نہیں مل پائی اب کی بار تلنگانہ اور آندر پردیش نے چاروں راجیوں کے بیچ سے گجرنے والی اس کشنا ندی کے جل بٹوارے کو نئے سیرے سے نردھارت کرنے کے لیے کے اندر سرکار کے سمکش ایک بار پھر اپنے مانگ کی اور سیکنڈ کرشنا وارٹر ڈسپیوٹ ٹربینل کو اپروچ کیا